السلام علیکم میرے عزیز دوستو اسلام میں شادی بنے کا اور آج کل کے حالات میریج ان اسلام آج ہم کچھ شادی سے ریلیٹڈ کچھ بات کریں گے جو کی اسلام میں ہے اللہ پاک میں اللہ پاک نے مادہ میں عورت کی طرف اور عورت میں مادہ کی طرف دلچسپی اور خواہش پیدا کی ہے اور دونوں میں ایک دوسرے کی چاہت اور ضرورت رکھی ہے دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بنادوری رہتی ہے اسے چاہت کو نفسانی خواہش کہا جاتا ہے جسے پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضی ہے یہ خواہش پوری نہ ہو تو انسان کی زندگی ادوری سی لگتی ہے اس کے بنا انسان خوش تو رہتا ہے مگر اندر ہی اندر ایک مایوسی سی محسوس کرتا ہے جو کی اسلام میں جائزے شادی کرنا ہوئی نکامین ہوتا ہے اس کو پہلے کرنا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جانوروں کی طرح بلکل آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے انسان جو کی اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف عزتدار اور قابل احترام مخلوق ہے اس لیے اللہ پاک نے انسان کو اس کی یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک باعزت راستہ بنایا ہے جو کی حلال راستہ اس پہ ہمیں چلنا چاہیے اور حرام راستے سے دور رہنا چاہیے جو تقریباً ساوی دھرموں میں آج عام ہیں اس انسان کی ضرورت سمجھتے ہوئے احترام کی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے ہر دھرم میں یہ ہے کہ ہم شادی کریں کسی دھرم میں منع نہیں ہے شادی کرنا لیکن شادی کرنے سے پہلے ناجائز دستے نہ بنائیں اسلامی ملعاب کے لیے جو رہنمائی کیے اسے نکاح کہا جاتا ہے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس بندھن میں بن جانے کے بعد میاں بھی بھی اپنے خواہش پوری کریں جو وہ ایک دوسروں سے چاہتے ہیں نکاح سے پہلے جو ایک دوسروں کے لیے حرام تھے نکاح سے اب حلال ہو گئے انہیں ایک دوسروں کے ساتھ رہنے کا دینی وقومی حق حاصل ہو گیا ہے اس لیے ہم نکاح کریں اور حلال رشتے بنائیں نہ کی حرام رشتے ان دونوں پر ایک دوسروں کی خدمت وغیرہ ضرورت و پوری کرنے کی ذمہ داری آگئی یہ ساری اختیارات نکاح کے دو لفظوں میں شابل ہوتی ہے چند لوگوں کی موجودگی میں دو قواہوں کے سامنے ایک نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا بس نکاح ہو گیا اس پاک رشتے میں بندنے اور باننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سادگی کے ساتھ مسجد ندبی میں نہ جانے چند لوگوں میں نکاح ہو جاتا ہے دو پریوار کی رضا مندی کے ساتھ اسے کو ہی نکاح کہتے ہیں اور یہ مسلم پریوار میں عام ہے نکاح کرنا کتنے صحابہ کو نکاح کے مبارک رشتیں اس میں جوڑا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے بات صرف اتنی تھی لیکن افسوس آج دنیا میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اب تو سالوں پہلے سے اس کی تیاری ہونے لگتی ہے دونوں طرف سے خوب خوب خرچ کرا کر انہیں تباہ کرنے کی اس کی میں بتائی جاتی ہیں اب تو حال یہ ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور پتا ہے کہ اس کا نکاح 18 سے 20 سال بعد ہوگا لیکن پیدا ہوتے ہی گھر والے اسے ایک بوت سمجھنے لگتے ہیں جو کی سراسر غلط ہے اسلام میں لڑکی جو ہوتی ہے اپنا اس کے لیے پکر مند ہو جاتے ہیں بینکوں میں اس کے نام سے بچت خانتہ کھول لیے جاتے ہیں اس بچی کا بھیمہ کو بھی کرا دیا جاتا ہے اس کے نام سے ترہ ترہ کی بچت اس کی میں کو تلاشنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ اس کی شادی دھوم دام سے ہو سکے یہ سب کیوں ہوا حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی قبر خود ہی کھود لی ہے اللہ کی بخشی نیامتوں لذتوں کو خود ہی اپنے لیے مصیبت وے عذاب بنا ڈالا ہے شادی سے پہلے ہی ایک ہفتے پہلے ہی کتنی رس میں شروع ہو جاتی ہیں جو کی سراسر غلط اسلام میں سکھ کے بدلے دکھ راہت چین سکون کے بدلے بھیجینی میں پرشانی مول لے لی ہے حالانکہ اسلامی نظریے سے اگر کسی کے کوئی لڑکیاں ہوں تو بھی اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں لیکن آج کل تو ایک یا دو بیٹیاں بھی لوگوں پر بوجھ بن گئی ہے اسلامی شریعت میں نکاح کے معاملے میں لڑکی لڑکے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے کسی پر کچھ خرچ واجب نہیں کیا گیا ہے کہ اتنا اور یہ تو کرنا ہی پڑے گا کسی کو ناشتہ پانی اور کھانا کھلانے پر بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے لیکن آج کل لوگ اتنے فکر مند ہو گئے ہیں اپنی شان و شوقت کے لیے کہ وہ کئی سال پہلے سے ہی لڑکی کی شادی کی تیاریاں کرنے لگتی ہیں ولیمے کی دعوت کو سنت قرار دیا گیا ہے لیکن افسوس آج ہماری قوم میں قوم نے اسلامی قدر بے رواجوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اگر مانگنے اور کھانے پر اتر آئے ہیں رشتہ تیہ ہوا کی لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ ہم بھارات لے کر آئیں گے بھاراتیوں کو یہ وے کھلانا ہوگا ہم یہاں وہاں سامان دینا ہوگا ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سخت گناہ گار ہیں جس کا عذاب انہیں آخرت میں بھوگتنا پڑے گا جو کی دہیج لیتے ہیں اور بے فالتوں کی خواہشات کرتے ہیں لڑکی والوں سے ان کے لئے سخت عذاب ہے آج کل لوگ ایک نیک بندے جو عزت سے نوفی یا دھندہ کر کے حلال کمائی کرتے ہیں اس کی عام دنی دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں دوسری طرف اگر لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے اور اوپر سے گنڈا موالی ہے لیکن پیسے والا ہے اسے خوشی سے اپنی لڑکی سوپ دیتے ہیں بھلے ہی شادی کے بعد وہ اسے مارے پیٹے سم معلوم ہونے کے باوجود کچھ لوگ صرف پیسہ دیکھ کر اپنی فول سی بیٹی اسے سوپ دیتے ہیں یہ ہے آج کل کہ کچھ مسلمان اللہ ایسے لوگوں کو توفیق دے اور اپنی بیٹیوں کے رشتے نیک گھروں میں کریں جو کی نمازی لوگ ہوں پریزگر لوگ ہوں بڑے لوگوں سے بچیں اور امیر لوگوں سے خاص طور سے بچیں مالدار و عزتدار سمجھنے والے نکاح کے معاملے میں بیکاری بن گئے ہیں توبہ توبہ اسلامی شریعت نے تو لڑکی والوں کو کچھ بھی خرچ کرنا ضروری نہیں کرا دیا ہے بلکہ لڑکے والوں کو لڑکی کی مہر ادا کرنے کی تاقید بھی ہے اللہ ہمیں اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آپ سبھی کو اس ویڈیو سے سمجھ آگیا ہوگا کہ ہمیں اسلامی طور پر کیسے شادی کرنے چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ممیل آئیکن کا بٹن نمانا مد بھولیے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیے ممیل آئیکن